بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج صبح آپ کو پہلی ویڈیو مل چکی ہے جس میں میں نے آپ کو دبائی لیکس کے حوالے سے بیس منٹ کی ویڈیو ہے لمبی ویڈیو ہے مگر کوشش کی ہے کہ میں مکمل معلومات دوں اس کا جو اگلے حصے آئیں گے اس میں بھی آپ کو بغیر کسی سنسر کے تمام چیزیں دی جائیں گی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد جو ہے آپ سے اوبجیکٹ کے اوپر بات کرنے کا ہے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے کہ جو بھی کرغستان میں ہوا وہ کیا تھا وہ کیوں تھا اور اب ہمارا رویہ کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے یہ تمام بات آپ سے اپ ڈیٹ بات کروں گا آپ سے تقریبا ساری بات آپ کو مل جائے گی لیکن جو سب سے پہلی خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نواز شریف کوئی نہیں ہسا سکتا یعنی کہ یہ جو اوبجیکٹ ہے اب یہ ہسنے کی سکت کھو چکا ہے اب یہ ہسنا بھول چکا ہے جبکہ اگر آپ ان کی پوزیشن دیکھیں تو ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ یہ واحد شخصیت ہیں یا یہ وہ واحد اوبجیکٹ ہے جو تین دفعہ وزرعظم رہا اور دوہزار میں اور دوہزار انیس میں جو سزائیں ان کو ہوئی تھی جس سے ہی نکل کر بہار آئے تھے اس سے رہا ہونا دور کی بات ہے ایسے مجرم کو جس کو پھانسی اناؤنس ہوئی ہو جس کے اوپر غداری کا مقدمہ ہو جس کے اوپر ہائی جیکنگ ہو اس کو کبھی بھی آپ پیرول پر بھی رہا نہیں کر سکتے لیکن یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں بی بی سی کہہ رہا ہے کہ دونوں بار میاں صاحب جیل کے سلاحوں کے پیچھے سے ایسے نکلے جیسے بیسویں صدیق کا عظیم شعبدہ باز ہو ڈینی ہر بار پانی کے گہرے ٹینک میں زنجیر کف ہوئے قید کے باوجود نکل آتا تھا اور یہ بھی ڈینی کی طرح ہمیشہ نکل آتے ہیں میاں صاحب کے خلاف جتنی بھی مقدمات بنائے گئے ان مقدمات میں جتنی بھی سزائیں ہوئیں جرمانے سنائے گئے وہ سب ان سے بری ہو کر ایسے نکلے باہر کہ وہ خود بھی حیران اور پریشان تھے اور آج سیاسی میدان میں ان کا بدترین دشمن جنہوں نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی چوروں سے بات نہیں کروں گا کبھی بھی ان کو معاف نہیں کروں گا یہ جلو سے باہر میں آپ آئیں گے آج وہ خود ریورس ہو گیا اور وہ جیل میں بند ہیں اور میاں صاحب اور زرداری صاحب اور پوری جو پارٹی ہے جن کا بھی بھی دبائی لیکس میں نام موجود ہے ان کے بچوں کا وہ تمام کے تمام کلیر ہو کے اس ٹائم حکومت کو انجوائے کر رہے ہیں اور ہر قسم کی جو آپ کہہ سکتے ہیں سہولیات کو انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر اگر آپ صرف ان کی بات سن لیں یہ دیکھ لیجئے ان کے بارے میں لکھا گیا ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے میں کوئی دکھا دوں گا اسکرین کے اوپر میاں صاحب قومی اسمبلی کے چنتخب رکن ہیں یعنی کہ منتخب نہیں ہیں چنتخب رکن ہیں سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کا لفظ ان کے اوپر اپلائے ہو گیا ہے اردو منترجمہ ہے ان کے برادر خرد دوسری بار وزیراعظم بن چکے ہیں شباشی صاحب کی بات ہو رہی ہے سمدھی نائب وزیراعظم ہیں وزیرا خارجہ ہیں اور غیر رسمی وزیرا خارجہ یعنی کہ ترین ون ہیں ان کی صاحبزادی سب سے بڑے صوبے کی وزیراعظم ہیں مگر میاں صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی اس ٹائم کوئی ان کو ہسا نہیں سکتا بیکوز ان کا موپے ایک ہی سوال ہے مجھے کیوں نکالا اور اس ٹائم جو اوبجیکٹ ہے وہ سن 1993 میں موجود ہیں اس ٹائم وہ 31 سال پیچھے کی دنیا میں رہتے ہیں اور وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا تھا اور کیا وجہ ہوئی تھی آدھا پاکستان 1993 کو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس ٹائم کیا ہوا تھا کون صدر تھا کیسے نکالا گیا سپریم کوڑا کا کردار تھا صدر کا کردار تھا لیکن یہ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ بتاؤ مجھے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ مجھے 1993 مجھے کیوں نکالا کیونکہ یہ اب تک اسی دنیا میں رہ رہے ہیں آگے نہیں نکلے جبکہ ان کو تمام سے زیادہ چیزیں دے دی گئی ہیں مطبع آج اگر آپ ان کے گرد دیکھیں گے مطبع اپنے گرد سکے بھائی سے پوچھتے ہیں چھوڑے بھائی سے تم کیا ہو وزیر آزم بیٹی سے پوچھتے ہیں تم کیا بن گئی ہو وزیر آلہ لیکن اوبجیکٹ کو کوئی حسا نہیں سکتا یہ ان کا مسئلہ ہے آ جائیے جی اور اب اوبجیکٹ کے پاس کچھ ویڈیوز اور آڈیوز بھی ہیں جن کو وہ ریلیس کرنے کا اعادہ رکھتے ہیں ان کی فیملی میں آڈیوز اور ویڈیو کاروبار وہ اب تک چل رہا ہے نورملی کہ آپ دیکھیں پاکستان میں وہ دور ختم ہو گیا ہے آڈیو ویڈیو کا لیکن ان کے پاس آڈیو ویڈیو کا دور وہ چل رہا ہے یہاں پر میں بات کروں گا آپ سے جو کرگستان میں ہوا اور حکومت کی درخواست وہاں سے ہوئی ہے اور وزیر خارجہ نے پاکستانی کے دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا یعنی کہ اب ہمارے وزیر خارجہ وزیر آزم اور سب کچھ جو ہیں عساق دار اب وہ کارغستان کی حکومت کے مشورے کے اوپر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دورہ نہیں کرتا انہوں نے منع کیا یہ منع ہو گئے اب یہاں پر میں ایک بات ایٹ کر دوں کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ اگر وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے مان لیجئے سوڑی درخلی وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے عساق دار نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے وہ ہوسٹلز دیکھنا چاہتا ہوں میں پاکستانیوں سے ملنا چاہتا ہوں تو اسے کیوں کہا گیا کہ آپ مت آئیے اپوزیشن کو موقع ملکہ بولنے کا اس مسئلے کے اندر اپوزیشن کہاں سے آگئی یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے ہم اپوزیشن ہیں آپس میں ہم پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نون لیگ ہیں آپس میں ہمارے بچے مر رہے ہیں کرکستان میں اس میں اپوزیشن کہاں سے آگئی وہ سب ہمارے بچے ہیں ہماری پارٹی کچھ بھی ہو ہمارا کوئی بھی سیاست ہو ہم آپس میں کچھ بھی بولتے رہے ہیں ہمارے بچے کیسے مر سکتے ہیں کسی کی اتنی جھرت کیسے ہو سکتی ہے کرکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہوا 2019 کے اندر آپ کو میں ریپورٹ کر چکا ہوں 2019 اندر کیا ہوا تھا کہتے ہیں جی دماغ خراب ہو گئے تھا ان کا غصے نہ گئے تھے انیمپلائیمنٹ تھی اگنور ہو رہے تھے غصے نکالا پاکستانیوں پہ انڈین پہ بنگردیشیوں کے اوپر کیونکہ ان کی چہرے جو ہیں وہ ایک سے لگتے ہیں انگریزوں کو نہیں مارتے گوری چمڑی کو نہیں مارتے جب بھی یہ پاگل ہوتے ہیں مارتے ہمیں ہی ہیں 151 سنمبر کے اوپر ہے کرپشن کے اندر بہت بری حالت ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے بچوں کو اپنی لڑکیوں کو بھیجتے ہیں وہاں پر کیا گارنٹی ہے کہ ان کی عزتیں حفوظ رہی ہیں کیا گارنٹی ہے کہ انجھے جانے محفوظ ہیں وہ کیا گارنٹی ہے جو کہہ رہا ہے کہ ساکھ ڈاڑو کہہ رہا ہے کہ آپ مت آئیے کیوں کون کہتا ہے کیونکہ وہاں کے جو حالات ہیں وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں وہاں کے تو حالات کچھ اور ہی بتا رہے ہیں یہاں پر میں تھوڑ سا آپ کو انفارم کر سکوں یہ دیکھئے کرغستان میں پاکستانی اور غیر ملکی طلبہ پر تشدد اصل معاملہ کیا ہے اور دوسری ہیڈنگ ہے پاکستانیوں کو مارا جا رہا ہے کوئی محفوظ نہیں ہے کرغستان میں فسے طلب علم کا بیان جو بیانات آ رہے ہیں میں دکھا نہیں سکتا یہ تصویر کے اندر اگر آپ حالت دیکھیں گے حوصل کی کوئی دروازہ بند نہیں رہ سکتا دروازے شیشے کے تھے شیشے ٹھوٹ چکے ہیں تو اندر تو وہ انٹر ہوئے ہوں گے جب دروازے کے شیشے ٹوڑ دیے تو اندر تو گئے ہوں گے بچ کیسے گئے وہ لوگ میں تو نہیں مانتا اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جب پاکستانی طلب علم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا کچھ پاکستانی کو شہید کیا گیا پھر کہتے ہیں کہ ہوا ہی نہیں ہے وہاں پر پاکستانی لڑکے کیسے بچ گئیں میری اقل نہیں مانتی آپ کے اقل کیا بولتی ہے میری اقل تو نہیں مانتی تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی آنکھوز رکھنا چاہتے ہیں میں ایک بات یہاں پر کہوں گا خالی مجھے ماف کر دیجئے گا ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ بول رہا ہوں اس معاملے کے اوپر لیکن مجھے آپ ماف کیجئے گا سوال کر رہا ہوں آپ سے عساق ڈار نے اپنا دورہ منصوب کر دیا وہاں پر آپ نے سفیر رکھا ہوا ہے وہ رانجھا ہے وہ چین کی بھانسلی بجا رہا ہے میں اس کو نہیں مانتا میں کہہ رہا ہوں کہ عساق ڈار نے اپنا دورہ منصوب کر دیا ہماری ٹیمہ نہیں جا رہی ہے کیوں نہیں جا رہی ہے میرا ایک ہی سوال ہے اگر سوال کر رہا ہوں آپ سے آپ جواب دیں گے مجھے اگر عساق ڈار کی اولاد وہاں پہ ہوتی آج اگر عساق ڈار کا بیٹا کرغستان میں ہوتا اگر عساق ڈار کی بیٹی کرغستان میں ہوتی تو کیا وہ دورہ منصوب کرتے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ مجھے جواب دیجئے کہ کرغستان کے اندر اگر عساق ڈار کی اولاد ہوتی شباز شریف کی اولاد ہوتی نواز شریف کی اولاد ہوتی کسی ہائر آثوریٹی کے اولاد وہاں پہ ہوتی تو کیا عصاق ڈار دورہ منسوخ کرتے یا پوچھتے کہ میں آؤں کے نہ آؤں کیونکہ وہاں پہ غریب بچے پورٹر ہیں چونکہ ان کو یہاں پر ایم بی بی ہے اس میں داخلہ نہیں ملتا اور ان کا داخلہ جو ہے دنیا بھر میں چلتا ہے اس کی ایکسپنیویلیٹی ہے دنیا بھر کے اندر جبکہ کرکستان کے حالات جو ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے ہیں طبیعتاً وہ ریشین ہیں آج وہ ٹوٹ کر کرکستان بن گئے نائنٹی پرسنٹ آبادی ان کا مسلم کی ہے لیکن وہ مسلمان کس طریقے کے ہیں آپ جانتے ہیں لیکن ان میں رحم کا فیکٹر نہیں ہوتا یاد رکھیے گا یہ قبیلہ ہے جس کے اوپر ریشین بولگ جاتا ہے جو ریشین بیس کرتے ہیں جن میں خون میں چیز آ جاتی ہے ان کے اندر رحم فیکٹر کام نہیں کرتا میرا واسطہ ان سے رہا ہے میرے ان کے ساتھ دور گزرا ہے ٹائم گزرا ہے یہ آپس میں بھی نہیں چھوڑ دیں گزرے کو ابھی دو سال پہلے تاجکستان اور کرکستان میں جنگ ہوئی ہے میں نے ریپورٹ کیا آپ کو جھڑپے ہوئی ہیں تو یہ آپس میں بھی اگر کوئی نہیں لڑے گا تو آپس میں لڑیں گے ورنہ یہ ببکلی آپس میں لڑ پڑتے ہیں ایک ہی گھر کے اندر لڑ پڑتے ہیں اکثر ہمارے برابر والے کمرے میں یہ لوگ رہتے تھے اور اکثر ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور ہم سنتے تھے ایک جزرے کا سر پھاڑنا ایک جزرے کو مارنا ایک جزرے کو لہو لہان کر دینا ایک عام سی بات تھی پٹی عام کرواتے تھے کبھی ایک پارٹی مرتی تھی کبھی اس بھی پارٹی مرتی تھی آپ کس کے بارے میں جو بھی خیال ہو آپ نظر کیجئے گا گی وڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ